بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور بلکم ٹو مار چینل کیسے ہیں آپ لوگ ایہوپ کے سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ آپ لوگ کی دعاوں کے ساتھ بلکل خیر و آفیت سے ہوں تو بیور ساتھ ہم بنا رہے ہیں ریسٹرون سٹائل مٹن کڑھائی اس کے لئے یہاں پہ جو ہے میں نے مٹن کا گوشٹ لے لیا ہے ہاف کیجی کے آس پاس ہے اور اس کو میں نے پہلے سے بوائل کر لیا ہے بلکل ساتھے پانی میں میں نے اس کو بوائل کر لیا ہے اور اتنا گل آیا ہے کہ اس میں تھوڑا سی ابھی کنی باگی ہے تاکہ ہم مسالے میں جب اسے بھونے تو وہ گل جائے ریڈی ہو جائے بلکل فور ٹیبل سپون میں نے دہی لیا ہے ون ٹیبل سپون میں پاس جنجر گارلک پیسٹ ہے یعنی ادھر لسن کا پیسٹ اس کے لائے فور میڈیم سائز کے ٹومیٹوز لیے ہیں اس کو بیس سے جو ہے چار کٹ کر بڑے بڑے سے پیسٹ کٹ لیا ہے اور جو ہے میں پاس باری بلکل فائن جولین کٹنگ میں جو ہے ادھرک ہے تھوڑا سا میں نے ہر دھنیا لیا ہے پانس سے چھے عدد میں پاس بڑی والی ہری مرچیں تھی اس کو میں اس طرقے سے موٹا موٹا کٹ لیا ہے سپائسز میں ہم لیں گے ون ٹیبل سپون لال مرچوں کا پاوڈر ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹیبل سپون کرس چھلی یعنی کہ کٹی ہوئی لال مرچ ون ٹیبل سپون میں لیا ہے چکن پاوڈر نمک لے لیجئے حزبسائی کا اس کے لئے ون ٹیبل سپون میں پاس دھنیا پاوڈر ہے تو ان انگرینٹس کے ساتھ ہم ریسٹرون شائل مٹن کڑھائی بنائیں گے اس کے لئے ہم نے یہاں پہ چولے پہ رکھ دیا ہے پین گرم ہونے کے لئے اس میں آئل بھی آئٹ کر دیا تھا اور جنگرگارلی پیسٹ میں اس میں آئٹ کر رہی ہوں اس کو گولڈن براؤن ہونے تک بھون لوں گی تو یہ دیکھئے گولڈن براؤن ہو گیا ہے اب میں اس میں آئٹ کر دوں گی بوائل کیا ہوا مٹن کا میٹ آپ چاہیں تو بوائل کر لیں نہ چاہیں تو نہ کریں بوائل اگر آپ بوائل نہیں لیں گے میٹ تو اس کو آپ کیا کریں گے ادھر گلاسے کے ساتھ بھون کے اس میں ایک سے دیرے گلاس پانی آئٹ کر اس کو گلا لیں گے اور اگر آپ بوائل لیں گے تو اس کو اسی میتھڈ کے ساتھ پکا لیجئے آپ کو اس میں جو ہے آپ کو ٹائم کا جو ہے زیادہ ایشو نہیں ہوگا جلدی سے دس سے پندر منٹ میں جو ہے کڑائی وہ ریڈی ہو جائے گی تو اس کو میں نے دو منٹ جو ہے اتک لسن کے ساتھ بھون لیا ہے مٹن کے میٹ کو اب میں اس میں ایڈ کروں گے سپائسز اور سپائسز کے ساتھ بھی اس کو دو منٹ کے لیے بھونوں گی بہت ہی زبردست بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ کڑائی سے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بلکل ریسٹورن سٹائل میں بنے گی یہ اسے بنانے کے بعد آپ باہر کی کڑائی جو ہے پرچیس کرنا بھول جائیں گے یا باہر جا کے کھانا آپ اس کو بھول جائیں گے اتنی ہی ذائقہ دار اور اتنی لا جواب بنتی ہے یہ تو مسالہ کو ساتھ بھوننے کے بعد آپ ایٹ کر رہے ہیں اس میں دہی اور دہی کے ساتھ بھی اس کو مزید دو سے تین منٹ جو ہے وہ بھونیں گے ہم ہائی فلیم پہ میں تمام کام کر رہی ہوں کیونکہ گوز جو ہے میرا آلیڈی گھلا ہوا ہے تو اس میں مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ریڈی کرنے میں تو دیکھیں اس کو میں نے بھون دیا ہے اب میں بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے آپ نے تو اب آپ نے جو ہے اس میں ٹومیٹوز ایڈ کرنے ہیں اور ٹومیٹوز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اس کو مکس نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ ایک ٹپ ہے میں بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے تو دیکھیں ٹومیٹوز پہ ڈال دی ہیں ہم نے اب اس کو اسی طریقے سے اوپر ہی ہم اس طریقے سے پھلا کے رکھیں گے اس کو مکس نہیں کریں گے اب اس کے اوپر میں ایڈ کر رہی ہوں ادرک جو ادرک میں نے جولین کٹنگ میں لی تھی وہ میں تمام نہیں ایڈ کر رہی اس میں سے میں نے آدھی جو ہے ایڈ کر دی ہے اس میں ابھی آدھی ہم بعد میں ایڈ کریں گے گارنشنگ پہ پہ آؤں گا کے انتعلق دیں گے تو اب اس کو جو ہے کورڈ کر کے جو ہے میں پکاؤں گی اتنا ع��요 تیماٹر صوفت نجھ ہوگئے اور اپنا چھلکا چھوڑنا دیں اوپر سے بنشانا اچھے سوفت ہوگئے تو دیکھیں اس کو پکتے ہوئے دس منٹ ہوچک 2000 beep� start ہمارے عشر سے صوفت ہو گئے ہیں اور یہ دیکھے چھلکا تیماٹروں کے اوپر سے جو ہے وہ بالکل صوفت ہو گیا ہے اس چیم میں یہ vyکر آپ کو اس چیم میں کریں گے چھلکا اس پر سے کتنا اچھاOR سوفٹ الگ ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے چمٹے کی مدد سے چھلکا اس طریقے سے اٹھا لیں گے ٹیمارٹر کے اوپر سے تو یہ ایک بہت ہی زبردست جو ہے ٹیپ ہے یہ آپ کے بہت کام آئے گی اور آپ کو بہت پسند آئے گی یہ ٹیپ بہت آسانی کے ساتھ آپ چھلکے جو اس کے اوپر سے اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کو ٹیمارٹر مکس نہیں کرنا ہے ٹیمارٹر کو پھیلا کر کورڈ کر کے اس کو سٹیم میں پکانا ہے تو اس سے یہ ٹیپ آپ کی کامیاب ہو جائے گی یہ میری خود بھی موسٹ فیورٹ ٹیپ ہے یہ میں اسی طریقے سے یوز کرتی ہوں جب سابو ٹیمارٹر میں یوز کرتی ہوں کسی بھی کڑائی میں یا سالن میں تو اس کو اسی طریقے سے چھلکوں کو جو ہے اٹھا لیتی ہوں ٹیمارٹر کے اوپر سے سٹیم میں پکانے کے بعد تو ایک ایک کر کے تمام چھلکے جو ہے اس میں سے چھلکے نکالنے کے بعد اب ہم اس کی بنائی کریں گے ٹیمارٹر کی اتنی بنائی کریں گے کہ ٹیمارٹر اس میں اچھے سے گل جائیں بلکل جو ہے مکس ہو جائیں تو اس سے بھونتے ہوئے مجھے دس منٹ گزر چکے ہیں اور ٹیمارٹر ہمارے گل گئے ہیں باقی جو ہلکے پل کے نظر آ رہے ہیں ٹیمارٹر وہ اس میں رہنے دیجئے کیونکہ جو ہے اس سے خوبصورتی آئے گی کڑائی میں آدھی ہری مرچے ایڈ کروں گی آدھی ہم گارنیشن کے لئے رکھ دیں گے اور دھنیا بھی اسی طریقے سے آدھا اس میں ایڈ کر دیں گے اور آدھا جو ہے گارنیشن کے لئے ہم رکھ دیں گے اور اس کو مکس کریں گے دو منٹ کے لئے تو یہ مکس ہو گیا اچھے سے اب جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے نیکس سٹیپ ہے ہمارا اس کو مکس کرنے کے بعد ہم نے کرنا ہے جو ہم نے ادھرک اپنی بچائی تھی یعنی کہ ہم نے جو ہے اب گارنیشنگ اس کی ریڈی کرنی ہے سب سے پہلے ادھرک ایڈ کر دی ہے بچیوی ادھرک جو آدھی ہم نے بچا لی تھی اس کے بعد ہم اس پہ ایڈ کریں گے کسوری میتھی کسوری میتھی میں نے سپائس میں نہیں دکھائی تھی لیکن یہ لازمی ڈال لی ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ کڑائی کی سپیشلیٹی ہے کسوری میتھی تو یہ تقریباً ہاف ٹی سپون کے آس پاس میں نے کسوری میتھی جو ہے اس پہ سپرنگل کر دی ہے کڑائی کے اوپر وہ یہ کڑائی ہماری تقریباً تقریباً جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے بس ہم نے اسے دم دینا ہے تو بچی بھی ہری میٹھیں بھی ایڈ کر دی ہے ہرا دھنیا بھی سپرنگل کر دیتے ہیں اچھے سے اور اس کو دم پر رکھ دیں گے پانچ سے چھ منٹ کیونکہ کڑائی ہماری ریڈی ہے گوش بھی گلہ ہو ہے تو ہم نے بس جو ہے اس کو ادرک کو سوفٹ کرنا ہے ادرک جو ہے اچھے سکنا جوس اس میں چھوڑ دے کڑائی میں تو پانچ سے چھ منٹ اس کو کورڈ کر کے جو ہے میں دم دے دوں گی آئل بھی جب تک اوپر آ جائے گا پھر اس کو ڈش آؤٹ کر کے اس کا فائنل لوگ آپ لوگوں کو دکھائیں گے تو ملتے ہیں پانچ سے چھ منٹ بعد تو دیکھیں اس کو جو ہے میں نے پانچ سے چھ منٹ دم دینے کے بعد اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے یہ ہے اس کا فائنل لوگ زبردسی ریسٹرن سٹائل مٹن کڑائی آپ لوگ کے سامنے جو ہے پیش ہے دیکھ سکتے ہیں اس کا فائنل لوگ کتنا خوبصورت اور کتنی کلرفل کڑائی بنی ہے بہت ہی مزددار مجھ سے تو ویٹ بلکل بھی نہیں ہو رہا تو میں تو جا رہی ہیں اس کو انجوائی کرنے کے لیے اسے آپ سرف کر سکتے ہیں نان کے ساتھ یا تندوری روٹی کے ساتھ یا پھر پراتو کے ساتھ یا چپادی کے ساتھ جو آپ کو پسند ہو اس کے ساتھ اسے سرف کیجئے اور مزے لے لے کے کہایے آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اور ریسیپی دونوں پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب ساتھی بیل آئیکن کو پھر پریس کر دیجئے اور اپنی خوشمنسس فہد کو دعاوں میں آدھ رکھئے گا تب تک لئے اللہ حافظ